اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہے چھبیس نومبر دوہتر بیس اور آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں بزنس منجمنٹ بزنس منجمنٹ کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں پرسنیل ان سٹافنگ پرسنیل کہتے ہیں اس ایمپلائی کو کہ جس کو رکھا جائے ایک کانٹریکٹ کے ذریعے جس کو رکھا جائے ایک معاہدے کے ذریعے تو پرسنیل منجمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ایمپلائی کو کیسے منجز کیا جائے گا ایمپلائی کا دھیان کیسے رکھا جائے گا یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز اس میں ہوتی تو اس میں سب سے پہلے چیز ہے اورینٹیشن اور ٹرینی اورینٹیشن is the process of introducing a new comer to the organization he has joined through orientation the manager is going to provide the necessary information to the subordinates for intelligent action the subordinates are briefed on both immediate and continuing enterprise activities it is up to the superior manager to determine what information is essential for goods performance and how it will be transmitted ٹھیکہ جی اورینٹیشن کیا ہوتا ہے اورینٹیشن ہوتی کس کی نمبر 1 اورینٹیشن ہوتی ہے کسی بھی نئے بچے کی اورینٹیشن کس کی ہوتی ہے کسی بھی نئے بچے کی اورینٹیشن ہوتی ہے کسی بھی نئے بچے کی اورینٹیشن ہوتی ہے کسی بھی نئے بچے کی جو ابھی ابھی اس نے recently اگر join کیا ہے ٹھیکہ جی اگر اس نے ریسنٹلی جوئن کیا ہے تو پھر جو اس کی ہوگی وہ کیا ہوگی وہ ہوگی کہ orientation یا training اچھا orientation is the process of introducing a newcomer to the organization اور کیا ہوتا ہے اس کو سب چیزیں introduce کروائی جاتی ہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے اب وہ تمام چیزیں سیکھنے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب وہ ادارے کی بیٹر میٹکی لئے کام کر سکے جب کوئی نیا بندہ ادارے میں بھی نیا نیا آتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے ادارے کو کوئی فائدہ ہو لیکن جیسے جیسے اس کو وقت گزرتا ہے جیسے جیسے اس کو وقت گزرتا ہے آہستہ آہستہ وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو orientation is the process of introducing a newcomer to the organization he has joined the following steps types of subject are covered in orientation اب orientation میں cover کیا ہوتا ہے وہ اس میں one by one بتایا گیا کہ orientation میں کیا ہوتا ہے سر نہیں ہو رہا join اچھا جی یہ گیا بھی میسیج ہے بھائی کوئی اس کو reply کرو میں نے بھی بس ایک بار دیکھ لیا اب میں دو کلاس کے بعد ہی دیکھوں گا اس کر لیں چلیں آپ لوگ دیکھیں گا بچے جو چار ہیں ان کو وہاں پر reply دیں آپ لوگ دے دیئے گا میں نے تو net اپنا بند کر دیا ہے موبائل میں ٹھیک ہے the following types of subjects are covered in orientation ٹھیک ہے اب اس سے بتایا گیا کہ orientation میں کیا کیا cover ہوتا ہے ہو گیا اچھا جی welcome مجھے رونا آ رہا ہے آواز نہیں آ رہی اوہ بھائی کوئی گرلز جو ہیں اس وقت جن کو آواز آ رہی ہے بشرا کو ذرا سمجھائیں join with audio کرنا ہوتا ہے join via audio کرو گی تو آواز آئے گی بشرا کو کوئی بتا دو جا کے ان کو رو رہی ہے اس کا آواز نہیں آ رہی آواز کلیر ہے سارا بھائی تمہیں نا کیا نا میں باقی آئیشہ ہیں اگر آئیشہ اور کیا نا میں اپنا اور کون ہے لڑگی ہمارے رابیا اور ہیرا بیٹا سمجھاؤ اس کو ٹھیک ہے نا اچھا جی the following types of subjects covered number one company history products and major operation سب سے پہلے اس کو کیا بتائیں گے کمپنی کی تاریخ بتائیں گے ہاں تو آئیشہ بتاؤ یار اس کو ٹھیک ہے جی اس کو آپ بشرا کو سمجھا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آرڈیو کیسے جوائن کرتے نا کیونکہ جب جوائن کرتے اس کو پر آرڈیو کا بٹن دباتے ہیں نا تب جا کے آواز آتی ہے اچھا خیر کمپنی کی history سب سے پہلے بتائیں گے کیونکہ کمپنی کی history نے بہت value رکھتی ہے مثال کے طور پر if we talk about state bank of Pakistan کہ اگر کسی کی state bank of Pakistan میں جوب لگتی ہے تو اس کو کیا بتائیں گے کہ بھئی یہ state bank of Pakistan کس نے بنایا خیج عظم نے بنایا کب بنایا جولائی نینڈین فورٹی اینڈ نے بنایا یعنی پاکستان کے قدیم ترین اداروں میں سے ایک کیا ہے پاکستان کے قدیم ترین اداروں میں سے ایک state bank house building حبیب بینک آج میری ایک محترم سے بات ہوئی ان کے والد ان کے والد حبیب بینک میں تھے جب انڈیا میں حبیب بینک تھا اور جب یہاں پر transfer حبیب بینک نے یہاں آنے کا فاصلہ کیا تو ان staff members میں سے تھے جنہوں نے دہلی سے یہاں کے لیے سفر کیا اور یہاں پر انہوں نے آ کر حبیب بینک یاکھ پھول دیا حبیب بینک انڈیا میں تھا حبیب بینک حبیب بینک پاکستان بنے سے پہلے بھی موجود تھا اور پھر حبیب بینک یہاں آ گیا پاکستان میں پاکستان میں اس نے اپنے کام کو جاری کیا صحیح تو حبیب بینک بھی ایک پرانے ادارہ ہے تو اس طرح ادارہیں بہت سارے ہیں جو بہت قدیم تاریخ رکھتے ہیں اپنی نا پھر ان کے کون کون سے پروڈکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہے ہمارے وہ بچے جنہوں نے جب ہماری آن لائن کلاس چلے جنہوں نے جب پڑھا ہے تو یقین کریں ان کو بہت سمودھلی تمام باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے نا اچھا کوئی بھی اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے چیارٹ کا اپشن ہے اگر آپ ریزینڈ کریں گے تو میں آپ کو انمیوڈ بھی کر دوں گا ٹھیک ہے جی جنرل کمپنی پولیسی اور کمپنی کی ریگولیشن بتائی جاتی کمپنی میں کام کیسے ہوتا ہے کتنے بجے آنا ہے اور کتنے بجے جانا ہے ٹھیک ہے جی اس میں بتایا جاتا ہے آپ کا آنا جانا ٹھیک ہے ڈیلیشنز بیٹوین فورمین اور پرسنل دپارٹمنٹ اس میں اور کیا آتا ہے فورمین اور پرسنل دپارٹمنٹ ہوتا ہے ان کے ایک دپارٹمنٹ جس میں مزدوری ہو رہی ہے جس میں پروڈکشن ہو رہی ہے دوسرا دپارٹمنٹ جو ہے چھار کا ہوتا ہے ان کے ان کی جو ہے نا کیا آپس میں لنک ہوتا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کس طرح سے وہ لے کر چل رہے ہیں چیزوں کو it is very important اب یہ ساری چیزیں پر ڈسکس کی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اتنی آپ کی چھٹی ہیں اس دن آپ کو یہ فائدہ اور یہ نقصان آپ کو اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے next is rules and regulations regarding wages and payment rules and regulations regarding wages and payment hours of work and overtime etc اب اس میں یہ بتایا گیا کہ جو rules and regulations ہوتے ہیں کتنا overtime ملے گا کتنا کام کرو گے کیا ملے گا اچھا کام کرو گے کیا ملے گا برا کام کرو گے کیا ملے گا یہ تمام باتیں اس میں لکھی ہو ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو نکالا بھی جا سکتا ہے نکالنے کی صورت میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس طرح کی تمام باتیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں صحیح ہے جی ایکنومک اینڈ ریکریئیشنل سرویسز اویلیبیل اب ہوتا یہ کہ خوشیداروں میں تفریق مقامات ہوتے ہیں ہم آپ کو پیگنک پر بھی لے کے جائیں گے آپ کو گمائیں گے بھی اس طرح کی مطلب بہت ساری سرویسز دی جاتی ہیں لیکن بہت ساری داروں میں ایسی کوئی بھی سرویس نہیں ہوتی تو یہ ڈیفنڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پر جواب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کمپنی کمپنی کیا کرتی ہے بیری کرتی ہے لیکن جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے اپنے بندوں کو بتانا ہے کیونکہ ظاہر ہے ڈیفنیٹلی جب اس طرح کی باتیں آپ نے بندوں کو بتائیں گے ان کو اچھا لگے گا ان کو اچھا لگے گا تو آپ کو بھی اچھا لگے گا سمجھ میں آری یہ بات اچھا 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 کل آپ کون کون سی کلاس ہوتی ذرا مجھے چیئے بتا دیں کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ کل آپ نے لے لی جائے ایک نام ٹیویلیپنٹ کی ایک کلاس تو مجھے کنفرم کیجئے ٹھیک ہے اچھا تو ری کریشن سرویس بھی اپورچنٹیز بار پرموشن اور ٹرانسفر جو سٹیبلیزیشن اور سجیسٹن سسٹم صرف بزنس کمینکیشن ہوتی ہے اور ہفتے کو بھی بتائیے ہفتے کو بھی اکی اکی ہفتے کو نہیں ہوگی سٹیبلی سیم اوکی اوکی سائی اوناٹس 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 بہترین ہوگیا بابو راؤ گنپت بھائی ایسے گھٹیا ناٹ تو مت رکھو اچھے اچھے نام آپ لوگ گھر والا رکھے ہیں آپ نام کو خود بگار رہے ہیں اگر آف فرائیڈے تو بھی بتا دیگا تو میں لے لوں گا آپ لوگ گلاس پر اسی بات میں اب آب ٹائم سریعی اچھا آپ نے کرنا کتنا ہے یہاں تک F تک میں highlight کر رہا ہوں یہ آیا ہوا ہے short node سمجھ میں آرہی ہے نا اب دیکھیں میں highlight کر رہا ہوں مارکنگ کر لیں آپ لوگ کے پاس نوٹس ہوئی مارشاللہ سے اچھے بچے آپ لوگ highlight یہاں سے ہوگا یہاں سے شروع کریں گے point number F تک یہاں تک highlight کر لیں اور marking کر لیں آپ لوگ کر لیا very good very good اب یہ سارا نہیں لکھنا ہے بلا وزہ چھوڑنا ہے اگلا سوال شروع کرنا ہے 100% میں آپ کو نوٹس گھر پر ہے تم لوگ چیٹ میں بلا وزہ کی باتیں کرو میں نے بولا کہ بلکل فولی کنٹرول کلاس ہوتی ہے اس میں دیکھیں یہ چیٹ کو آپشن بھی میں نے بند کر دی اب کیا کریں گے آپ لوگ اور ناو تو what you have کیا کریں گے آپ لوگ تو ایسا نہ کریں یہ چیٹ کو آپشن بھی مجھے بند کرنا پڑ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کھول دیا کہ میں دوبارہ چیٹ ہاں کھول دیا آب یہ آواز آ رہی ہے ہوا ہوا ہی ہے کہ وہ آجا کل نا ابھی باؤز ہو گیا آپ سر آگے سر آرے بھائی نیٹ ڈاؤن ہو گیا تھا کیونکہ انٹرنیٹ پر تو ایسا ہوتا نا مدھر بے کنٹینگوز لی چل رہا ہوتا ہے سرکر نیٹ ڈشو واہ 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 کیا بات ہے آپ یہ ہے کون بابو راؤ بابو راؤ کون ہے جو بابو راؤ کی حصیت بتائے گا اس کو پانچ سو رو پہ گئے نام دیا جائے گا اچھا جی تو ہم تھے اب ہم دیکھیں اگلا سوال یہ ہم نے پڑھ لیا نا میں یہ نہیں پڑھاؤں گا سٹاپنگ سٹاپنگ پروسس میں میں نے بغیدہ خود لکھوا ہے بہت سابدس لکھوا ہے اس ٹاپکس ہم بڑی تیزے نکل جائیں گے بہت سارے عرض میں یہ آیا ہوا ہے اس کو لازمی آپ نے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اب تو چیٹ کا اپشن بند ہو کر دیا میں نے بہت تم لوگو چل رہے تھے میں نے بولا تھا نہیں کرو نہیں کرو کیسے سمجھایا میں نے سمجھ میں نہیں آتی تم لوگ ہاں بج یہ ہی رہ گیا اب ریز ہینڈ کر لو اور اب یہ شکیل منیجمنٹ بائی ہاں بھائی کون کون یہ ہاتھ اڑھا رہا ہے رابیہ عباس گنپت راؤ اچھا یہ بابو راؤ یہ چار اببوں کے نام لکھے ہیں تم نے اپنا نام لکھ دیا ہوتا اس کی جگہ خیر اچھا بھائی تم لوگ کو کیا ہے ہوتا ہے بلاو جا ہاتھ اٹھانے کی یاد تم لوگ ڈسٹک کرو بلاو جا خیر جب پہو شکیل اچھا بھائی تم لوگ اس سے بھی ہوگی تم لوگ خیر ڈسٹک کرو بھائی تم لوگ جانتے ہیں سو دھر جانتے ہیں جانتے ہیں ہم دانتے ہیں ہم دانتے ہیں کوئی نہیں کتنے کچھ شریف بچے بھی ہیں وہ کلاس میں جسے اللہ بھال کرے صانیہ ہے مدت ہے سوری مدیا ہے تنزیل ہے یہ لگ بچارے پڑے شریف اچھے تو کوئی بات نہیں اس میں بھی ایک option ہے کہ میں آپ کو ہاتھ اٹھانے کا option بھی لے لوں گا آپ سے خیر بائی امیو وگرد امپلوئیز بائی ابجیکٹس دے ایکچولی ایک امپلیش رہدر دن بائی سینگ ویدر دیار آنسٹ روڑ لویل ایمیو ایک ایسی گریڈنگ سسٹم بسکلی بنیا گیا ہے ایمیو ایک ایسا گریڈنگ سسٹم ہے جس میں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے امپلوئیز ایماندار ہیں یا نہیں اب دیکھونا اتنا میں ہسنے والی ویڈیو میں آپ کیا یوٹیوب پر ڈالوں گا یہ وائرل ہو جائے گی میری ریکارڈنگ ہو رہی نا اس لیے بھولو اب یہ دینی بھی ہے نا آپ کو ریکارڈنگ تو ایمیو میں کیا ہوتا ہے ایمیو ہم گریڈنگ کرتے ہیں ایمیویز کی اب کس طرح سے ایمیو اس بیزد ایمیو اس بیزدان در فالنگ پرنسپل سنبر ون مینیجرز شوڑ بی مینیجرز شوڑ بی مینیجرز شوڑ بی اپریز بی بی وارڈ دیکھ ایک امپلیش رہتر دن ہاو دی سپینڈ دیر ٹائم تو مینیجرز کی جو وہ ہونی چاہیے نا گریڈنگ اینڈ ایویشن یہ اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے یہ اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیا حاصل کیا ٹھیک ہے جی اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ انہوں نے کتنا وقت دیا بلکہ اس کی بنیاد پر ہونی چاہیے انہوں نے کیا کام کیا ایک بچہ ہے جس نے ایک گھنٹہ پڑا دوسرا بچہ ہے جس نے چھے گھنٹے پڑا لیکن اگر اچھا جو ٹیسٹ کیا ہے وہ میرا اس بچہ نہیں ہے جس نے کم پڑا تھا تو میں اچھے نمبر اسی کو دوں گا ساہر ہے کہ بکوز آئی ڈونٹ بلیگ آن دا مچ ٹائم یوار سپینڈنگ آن ورگ لوگیو کس کی ہوتی ہے ویلیو ہوتی ہے ریزرڈ کی ڈکے جی ویلیو کس کی ہوتی ہے ویلیو ریزرڈ کی ہوتی ہے ویلیو اس کی نہیں ہوتی کہ آپ کتنا آپ کس جیس پر لگا ہے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے بہتی اللی جو فرق پڑتا ہے وہ دیفنیٹلی پڑتا ہے آپ کے ریزرڈز ریزرڈ اور اس گئی لیمانی سے اگر لینے چاہتے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ جب دلانا ہوگا سٹارفنگ میں نے کب پڑھایا بیٹا سٹارفنگ میں نے پڑھایا تھا کافی ٹائم ہو گیا مجھے پڑھایا گیا نا ایم بیو تو سمجھاؤں گا تو ایسا سمجھ بیٹا بزنس منجمنٹ ہم پڑھ رہا ہے بزنس منجمنٹ اب سنے تو ایم بیو میں ایم بیو ہوتا گیا ایم بیو ایک پروسس کا نام صحیح جی ایم بیو پروسس کا نام ہے جس میں ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بندے جاپ کر رہے ہیں ان کا انپوٹ کیا ہے ان کا انپوٹ کیا ہے وہ کتنا اچھا ہمیں ریزرل دے رہے ہیں whether they are working in the right way or not اچھا جی پیج شوٹس سکس پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک جو ابھی اس میں ایم بیو آیا ہے نا یہ سٹاپنگ کے اندر ذرا سب تھا تو وہی میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں لیکن یہ اس کے لایوہ بھی آتا ہے MENGERS SHOULD KNOW WHAT THEIR OBJECTIVES ARE MANAGERS AND SUBORDINATE'S SHOULD HAVE A SAY IN SETTING THEIR OWN OBJECTIVES جو بھی ہم سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ٹارگٹ کر کے دیں جیسا ہم سے ریزرٹ چاہتے ہیں وہ ہمیں دیں ایسا کب ممکن ہے ایسا جب ہی ممکن ہے جب وہ لوگ ریڈی ہوں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی ایک ہے ایک ہے اب یہ ممیو کے لیے بیچ میں آگیا تو میں نے بتا دیا کہ یہ بہت خیال ہے الگ سے بھی سوال آئے گا ہے یہ بہت خیال ہے ہمارے بہت خیال ہے آپ سب کے لیے 2009 میں 2011 میں 2013 میں اور اب یہ انچہ رہ 2020 میں آئے گا جی وہ سوال بھی پڑھیں گے پرنسپلوں کے ایم بیو والا لیکن اس سے زیادہ امپورٹن نہیں رہا بیٹا یہ سوال ہے اس کے صرف تین پوائنٹس نہیں تھے وہ تو ایک شورٹ سوال کی طرح سے تھا اس کا لیندی کوئشن ابھی بعد میں آیا گیا تو میں اسی وقت پڑھاؤں گا ابھی جو سوال ہے اب اس دیکھیں کسی بھی ادارے کے لینے جو سب سے اہم ایسٹ ہوتا ہے ہر ادارہ یہ خود کہتا ہے کہ اس کے لیے سب سے اہم ایسٹ کون سا ہے جی ادارہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے سب سے اہم ایسٹ ہوتا ہے اس کے لوگ جو اس کے پاس جاپ کر رہے ہوتے ہیں بھئی سب سے اہم ایسٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ لوگ نہیں نہیں ابھی میں ختم نہیں کر آئیے اسی سوال پر ہم آئیں گے اور اسی سوال سا مگلی کلاس شروع گی آج کیونکہ پہلی کلاس سے ہو سکتا ہے آپ بور ہو رہے ہوں تو اس لئے میں جلدی وائنڈ اپ کروں گا اور اگرے کلاس پر تھوڑی دیر سے ہوگی نا دیر تک ہوگی تاکہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ نا آپ کو use to be کروانا ہے نا ٹھیک ہے نا اچھا تو بات یہ جی ہاں یہ بہت ایمپورٹنٹ سوال ہے ایمپورٹنٹ لینسز لکٹ نے لینسز لکٹ نے یہ کہا تھا کہ بھئی انسان جتنے بھی دارے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم ایسٹ جو ہے ہم کے پاس ہمارا ہم میں سے ہمارا ہم اسٹہے ہیں اس کو تم شامل ہونے نہیں دیں گے تو یہ ایک سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ اگلی کلاس میں منیجمنٹ کی دیا جائے گا اپنا بہت خیال لگے گا اللہ حافظ